بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کھجور ملکشیک کی ایک بہت زبردست اور یونیک سی ریسپی یہ ملکشیک صحت کے لیے بہت ہی الپول ہے گرمیوں کا موسم ہے رمضان کے مہینے میں اسے ضرور ٹرائے کریے گا اس کے اتنے دیر سارے فائدے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کروڑا روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں ملیں گے سارے کے سارے فائدے ریسپی کے دوران ڈسکس کریں گے آپ سبھی لوگوں کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے خجور ملکشیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیے ہیں ایک پلیٹ میں تقریباً دس سے بارہ عدد خجور اور خجور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی سوفٹ والی ہیں اور اب ہم اس میں سے اس کی جو گھٹلی ہے وہ باہی نکال دیں گے یہ دیکھئے اسی طرح سے اور اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہاں پر ساری خجور میں سے جو گھٹلیاں ہیں وہ ہم نے نکال دی ہوئی ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس تھوڑی سی ہارڈ والی خجور ہیں تو آپ لوگ اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیجئے گا اسے کیا ہوگا ایک تو خجور تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی دوسرا یہ کہ وہ بہت اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گی اور اب یہاں پر ہم ایک بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ جو خجور ہم نے گھٹلیاں نکال کے رکھی ہوئی تھی خجور کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ہاف کپ دودھ ڈالیں گے دودھ ہم نے یہاں پر بہت زیادہ نہیں ڈالنا اگر زیادہ دودھ آپ لوگ ڈال دیں گے تو یہ خجوریں بہت اچھی طرح سے بلینڈ نہیں ہوں گی تقریبا ہاف کپ ہم اس میں دودھ ڈال کے پہلے اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں خجور کو یہاں پر ہم نے بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا واہ ہے دیکھیں یہاں پر کتنا ٹھیک سا اس کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں کچھ مزیدار سی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر دو گلاس ہم نے شیک کے بنانے ہیں ہاف گلاس ہم نے اس میں ڈال دیا ہوا ہے اور یہ ڈیٹھ گلاس ہمارے پاس دودھ ہے دودھ کو ایڈ کریں گے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر جسٹ ون ٹیبل سپون ہم اس میں چینی کے ایڈ کریں گے چینی جو ہے آپ نے بہت کم ایڈ کرنی ہے کیونکہ جو کھجور ہے وہ میٹھی ہوتی ہے اور مجھے تو چینی بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لیے میں یہاں پر تھوڑی سی کم ایڈ کروں گی چینی کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر یہ ہمارے پاس بادام کا جو مکسچر ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا بادام کو تقریبا ہم نے دس سے پندرہ منٹ پہلے بھی گو کے رکھ دیا ہوا تھا اور بعد میں ہم نے اسے بلینڈ کر لیا ہوا ہے تقریبا ساتھ سے آٹھ حدد ہمارے پاس بادام تھے بادام اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اسے سکپ کر دیجئے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس فریش کریم ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت کریمی بن کے تیار ہوگا آپ لوگ بھی کریم کو ضرور ایڈ کریے گا اور اب ہم اسے یہاں پر بلینڈ کریں گے تقریبا ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اس کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں اور چل پہے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو اسے سرک کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست سبن کے تیار ہوا ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک سرونگ مگ لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے آئس کیوب اور اب ہم اس میں خجور مکشیک ایڈ کر لیتے ہیں تو تیار ہے مزیدار سا ٹیسٹی سا زبردست سا خجور کا مکشیک یہاں پر اگر اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو اس کے دھیر سارے فائدے ہیں ماہرین کے مطابق خجور کا مکشیک ناشتے کے ساتھ لے لینا بہت فائدے مند ہے خجور مکشیک میں اچھا خاصا پروٹین ہوتا ہے جو پٹھوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مکشیک میں موجود آئرن خون کی کمی کو دور کرتا ہے اس مکشیک میں برڈ سرکولیشن جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے جس سے جو ہماری جلد ہے وہ نکرتی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ابھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اسے بنا کے انجوئے کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کرتی ہوں آپ سبی کو بائے اللہ حافظ